اسلام علیکم ویوورز کیسے ہم سب امید کرتے ہیں سب ہمارے ویوورز ٹھیک ہوں گے تو ویوورز آج کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے ہیں جو یہ بھی خوراک کے حوالے سے ہے مرگیوں کی کیا خوراک ہونی چاہیے اور کونسی ان کو سپیشل خوراک دیں جس کے وجہ سے وہ مطلب سید مند بھی رہیں انڈے بھی دیں اور گوشت کے حوالے سے اگر آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کا بزن بھی بڑھے تو آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی حوالے سے ہونے والی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی کبھانا ہے تاکہ ہماری جو بھی ایسی اور ویڈیوز بھی آئیں موریوں کی خوراک کے حوالے سے ان کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے یا جو بھی ان کے مسائل کو درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے جو بھی ہماری نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ لوگ نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے تو ویڈیو آپ لوگ نے پوری دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اگر آپ یہ خوراک ان کو استعمال کروائیں گے تو آپ کو بہت سارے فائدے ملے گے مرگیوں سے تو چلیں ویورز اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے قدو کیونکہ قدو ایک بہت زیادہ فائدے والی سبزی ہے چاہے وہ انسان استعمال کریں یا مرگے یا مرگیاں یا کوئی بھی جو پرندے ہیں یا جانور ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور یہ ایک سستی سبزی ہے جس کے لا تداد فائدے ہیں انسانوں کے لئے بھی اور جانوروں کے لئے بھی تو اس کے سب سے پہلے ہم آپ کو آج بارہ فائدے بتائیں گے جو مطلب مرگی اور مرگے کو اگر آپ استعمال کروائیں تو آپ کو مطلب بہت حیرت انگیز جو ہیں ان کے فائد اور ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ چوزوں کو بھی استعمال کروائے سکتے ہیں کیونکہ چوزے بھی ان کو کافی شوق سکھاتے ہیں تو ویورز پہلے آپ نے قدو جو ان سے ہیں ان کو کر لینا ہے قدو کش اور تقریباً آپ کی مرگیوں کے ساب سے یا مرگوں کے ساب سے تداد سے آپ نے یہ قدو لینے ہیں ان کی تداد کے حساب سے اگر آپ کے پاس پچاس مرگی ہیں تو تقریباً میرے آئیڈیا کے مطابق تین قدو انف ہیں اور اگر آپ کے پاس سو مرگیں مرگی ہیں تو آپ کو قدو جو ان سے ہیں وہ چار پانچ لینے پڑیں گے اور اگر اس سے سو ان زیادہ ہیں تو آپ کو جو ان سے ہیں اس لحاظ سے تقریباً میرے آئیڈیا کے مطابق پچاس اگر چیز ہے تو اس کے لیے تین سو چھے ایسے ہی مطلب بارہ ہوں گے اگر دو سو آپ کے پاس سو ہوں گے مرگیں تو آپ نے ان کو قدو کش کر لینا ہے اور اچھی طرح اور اس کے بعد آپ نے لے جانا چھت پر تھوڑی دیر ان کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ آپ نے سائیڈ پر رکھ کے ان کو تھوڑا خوشکو لینے دینا ہے اس کے بعد آپ نے مرگی اور مرگی جو ان سے ان کے کھڑے تک لے جانا ہے ان کو اور جا کے ان کے کھڑے میں رکھ کے تو پھر آپ نے ان کا جو کام دیکھنا ہے وہ آپ کو بتا لگ جئے گا کہ یہ کیسے کھاتے ہیں اب میں ان کے آپ کو فائدہ بتاتا ہوں تو ویورز جو قدو کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قدو جو ان سے یہ مرگے مرگیوں میں جلدی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے مرگے اور مرگیوں کے لیے چوزوں کے لیے اور اس سے ان کو مرگیوں کو جلدی بیماری کوئی بھی نہیں ہوگی جیسے ان کی کلگی پر دانیں نکل آتے ہیں باہر والی سیڈ پر اندر والی سیڈ پر اس چیز سے یہ چیزیں جو ان سے ہیں ان کی بلکل بھی نہیں ان کو یہ مسئلے ساب فیس کرنے پڑیں گے اور پہنوں پہ جو ان کی اکثر پنجے خراب جاتے ہیں مرگیوں کے قدو استعمال کروانے کی وجہ سے یہ بھی ان کو نئی درپیش ہوں گے کیونکہ قدو تھنڈا ہوتا ہے اور اس کی ایک مطلب سبزی ہونے کی وجہ سے ہربل ہی اس کے فائدے ہیں سارے اور دوسرا ویور ان کی قدو جب آپ ان کو استعمال کروائیں گے مرگوں اور مرگیوں کو یہ تنوں تازگی جو ان کی ایک بوڈی لینگویج میں آپ کو نظر آئے گی اور یہ مطلب چست آپ کو نظر آئیں گی نہ کہ آپ کو یہ سست سست دکھائی دیں گی اور یہ دیکھیں ویورز اب یہ ماشاءاللہ کتنے مطلب خوش ہو گئی یہ کھا رہی ہیں کیونکہ ان کو ایک بہت پسند ہے جو چیز ان کو پسند نہیں ہوتی یہ اس کو نہیں کھائیں گی یہ آپ زمالی جیے گا جو چیز ان کو مطلب ان کی صحت کے لیے نہیں ہے یہ مرگیوں اس کو کبھی بھی نہیں کھائیں گی جو ان کو مطلب ان کی صحت کے لیے چیز ہے اس کو یہ بہت بھاگ بھاگ کے کھائیں گی یہ چیز آپ چیک کریے گا اگر آپ کا مطلب کبھی اختفاق ہو جو چیز ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ وہی کھائیں گی تو دوسرا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو اس کے بعد میں آپ کو تیسرا فائدہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو انسی ہے نا انٹی اکسائیڈر نیٹس جو ہے نا وہ بھی قدو کے اندر بہت ہوتے ہیں جو مطلب مرگیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے مطلب نقصان دینے والی جو ازاروں سے بچاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پانی جو ان سے خراب ہو جاتا ہے مطلب کافی دیر رکھی رکھے تو پانی جو ان سے خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مرگیوں کو بیماریاں آتی ہیں یہ آب و ہوا جو چینج ہوتی ہے ہماری ملک کے اندر کسی بھی جدر مرگیاں رکھی ہوئی ہم نے وہ جو چینجنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں قدو مرگوں اور مرگیوں کو اس کے خلاف لڑنے کے لیے طاقت دیتا ہے ان کے جسم میں مطلب ایک جو بکٹیریا ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کر دیتا ہے جو جمز کے خلاف لڑتا ہے جو مرگی اور مرگیوں کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں تو یہ بھی مطلب اس چیز کے لیے بھی جو قدو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے تو اس کے بعد جو قدو کا چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گلے کے امراض ہوتے ہیں مرگے اور مرگیوں کو چوزوں کو چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں ان کو وہ قدو کی وجہ سے ان کے مسائل جو ان سے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ ان کو گلے کی بیماریاں جو بھی ہوتی ہیں ان کے پوٹا بھر جاتا ہے یہ سارا کچھ ان کا قدو سے ٹھیک ہوتا ہے اور قدو ماشاءاللہ اتنا کوئی اچھا اچھی سبزی ہے مرگیوں کے لیے کہ اس سے ان کو کہتے نہیں ہے ملٹی ٹاسکڈ چیز ہے کوئی یہ وہ ان کے لیے ایک ملٹی چیز ہے اس میں بہت ساری جو بیماری ہیں ان کے مرگیوں کی اس کا علاج ہے اور جو اس کا پانچوہ اور بڑا فائدہ ہے وہ ہے جو مطلب جن مرگوں میں اور مرگیوں میں کندوں کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کو یہ جو ہے کندی کی جو مطلب ہوتی ہے غیر منظم ہو جاتی ہے ان کی کندی جب تو اس کندی کو کدو جونس ہے وہ منظم کر دیتا ہے یعنی کہ یہ دیکھ لیں مطلب کوئی میڈیسن نہیں ہے آپ نے لینی کوئی انجیکشن نہیں لگانا کوئی مطلب ان کو دوائی نہیں دینی پڑنی ہے آپ کو آپ نے اگر یہ پہلی سیزن کو استعمال کروائی ہے تو ان میں یہ مسئلے نہیں آئیں گے ان کی کندی جونسی ہے غیر منظم نہیں ہوگی یہ مطلب اگر ہے تو اس کی وجہ سے وہ منظم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ان کے مطلب کسٹرول اور جو چربی ان کی غیر ضروری ہوتی ہے مرگوں اور مرگیوں کی وہ ان کے جسم سے کم کر دیتا ہے مطلب جو مرگیوں کے فیلڈ میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو مرگیاں سست پائی جاتی ہیں یا مطلب وہ سست سست رہتی ہیں اور ان کے مطلب جسم میں طاقت نہیں ہوتی ڈھیلا پان ان میں آ جاتا ہے تو اس سے ان کا وہ ڈھیلا پان بھی ختم ہوگا اور وہ صحت مند اور تندرست رہیں گی اور ان میں مطلب کسی قسم کی جو ڈھیلی ایک ڈھیلی پان کی بیماری ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی اور ویور جو قدو ہے یہ مرگوں اور مرگیوں کے جو ہڈییں ان میں مضبوطی لاتا ہے اور جو بھی مطلب مضبوطی لاتا ہے اس کے بعد ان کی جو صحت کی ایک تندرستی ہوتی ہے وہ ان کی ہڈیوں پر منصر ہوتی ہے اگر مرگوں اور مرگیوں کے جو ہڈییں وہ ہی مضبوط نہ ہوں گی تو مرگا اور مرگی جو انسی ان کو بیماریاں ہی ہونی ہیں اگر ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو یہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو ان کی جو بیماریوں سے محفوظ رہنے کی وجہ اس لیے قدو کا استعمال ہے کہ جو مرگے کی ویٹامن ڈی ہوتا ہے وہ قدو میں کافی بڑی مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ ویٹامن ڈی جو انسی ہے یہ مرگوں اور مرگیوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور ویٹامن ڈی جب مرگوں کو ہم ویسے بھی کسی دوسری چیزوں سے دیں تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ چھوٹی چھوٹی سمجھ رہے ہوں گے لیکن یہ چیز قدرتی ہے تو اس میں فائدے بھی زیادہ ہیں کیونکہ جو چیز قدرتی نہیں ہے اس کے فائدے کم ہوں گے اور اس کی جو ایک تو پرائس ہے وہ ہائی ہوگی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں گے اس کا شکر اللہ کا شکر ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا یہ ایک چیز جب ان کو دیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں صرف ایک فائدہ نہیں لا تعداد فائدے ہیں ایسے ایسے فائدے ہیں جو ہم بیانی نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ انسان کھانے والی ہوں یا مرگے کھانے والی ہوں یا مرگیاں کھانے والی ہوں تو اس کے بعد بعد اس کے قدو کے استعمال سے ان کے جسم میں آئرن کی جو کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوگی جیسے کہ انسان کھاتے ہیں تو ان کے جسم میں بھی آئرن کی اگر کمی ہے پائی جاتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی اور وہ بھی مطلب آئرن کی کمی سے چھٹکارہ پا لیں گے قدو کے استعمال کے بعد اور دوسرا جو قدو ہے اس میں دھاتوں کی جو مادنیات ہیں ان کا بہت زیادہ ظہرہ ہوتا ہے اور قدو میں منیشیم فاسفورس اور پٹیشیم جو ان سے جیسے چیزیں ہیں ان کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے اور جو مرگوں کی جو دھاتوں کی مادنیات کو توجویز دیتی ہے یعنی کہ ان کو ایک بہتر بنا دیتی ہے یہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی گیا ہے اس میں منیشیم فاسفورس اور پٹیشیم کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے اور یہ ماشاءاللہ مرگوں اور مرگیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز اگر یہ ہوگی تو انڈوں کی تعداد بھی بڑھے گی ان کی صحت بھی اچھی رہے گی اور یہ جو بچے دیں گے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور دوسرا ویورز کی جو سیکنڈ لاسٹ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ قدو میں پانی کی مقدار بہت ہوتی ہے جن ہمارے مرگے اور مرگیوں کو پانی کی کمی ہو یا مطلب ان کے جسم میں کوئی پانی کا مسئلہ ہو تو قدو کے استعمال سے اللہ کی مطلب مدد سے اللہ کی حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے جسم سے یہ چیز ختم ہو جائے گی پانی کی جو ان کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو لاسٹ اس کی سب سے بڑا آپ کو میں بتاتا ہوں بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو قدو ہے نا یہ سستہ بھی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مشکل سے ملتی ہیں جو یہ وہ والا اس کا کام نہیں ہے کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی وہ چیزوں میں بتائیں جو سستی بھی ہو آسانی سے مل بھی جائے اور اس کا استعمال کروانے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہو تو یہ بالکل ویورز آپ جیسی چیز چاہتے ہیں ویسی ہے اس کی پرائس بھی کم ہے مل بھی آسانی سے جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے تو ویورز یہ آپ استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھے فائدے اور ریزلٹ جون سے ملے گا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ لوگ نے لائٹ شیئر لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ماری نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے اور کمنٹ بوکس میں آپ ہم سے کوشننگ بھی کر سکتے ہیں جس کسی بھی حوالے سے تو اس کا جواب دیں گے ہم آپ کو تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ